بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام پردیسیوں کے لیے اسلام ہے جی میں تمام پردیسیوں کے لیے اسلام کیوں بول رہا ہوں خبر آپ میں سے کچھ بھائیوں نے یا بہت سارے بھائیوں نے ابھی تک سوشل میڈیا کو پر سن لی ہوگی کہ پاکستانیوں کے اقامے تجدید نہیں ہوں گے یعنی کہ پاکستانی فارغ سعودی ریپیہ سے ہوتا کیا تھا پہلے آپ نے وہ سانگ سننا ہے وہ اکثر یہ جو میشپ مکس قسم کے سانگ چلتے ہیں ان میں آ جاتا ہے وہ ایک کلیپ مجھے ابھی میری زبان کے اوپر وہ ہی چڑھ رہا تھا بچارے منڈے یا دید دی لاندی تو کاتل یہ خبر جو ہے نا بسکلی یہ بچارے پردیسیوں کے کاموں کی تو کاتل کاجل نہیں کاتل کاجل تو ہماری پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہے ہر کسی کی وائف جو ہے جی اس کے لیے بہترین تحفہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے دیا ہوا اچھا قدر کیجئے اچھا برحال جی آپ نے خبر سن لی ہوگی پاکستانی فارغ ہے جی اور اقامت تجدید نہیں ہوں گے اس کے مطلق آپ نے کچھ تفصیل بھی سن لی ہوگی میں آپ کو جو ابھی کی تحترین صورتحال آ رہی ہے اسی سے ریلیٹڈ وہ بھائی آپ کو بتا دوں گا میں اچھا سب سے پہلے آپ کو اقاموں کے مطلق آپ بہت خوبی جانتے ہیں عمل کا اقامت دس ہزار بلس میں ہے اگر منتری بگرہ ڈالنے تو تقریباً تیرہ چودہ ہزار کفیل مانگ لیتا ہے ہاں کمپنی بگرہ میں جو کام کرنے والے ہیں وہ تو کمپنی کے ذمہ ہی ہوتا ہے معاملت ان کے لیکن وہ الگ بات ہے کمپنی مسدسہ اقامیں لگاتے ہی نہیں ہیں ہاں جو سائی خاص عمل منزلی حارس یا فردی مسدسے والے ہیں جی ان کے لیے یہ ہے کہ ان کے اقامیں ہزار کے رونے بن جاتے ہیں کفیل کی منتری بگرہ ڈال کر وہ تقریباً چار پانچ ہزار چھ ہزار سلانہ دیتے ہیں کفیل کو اور اپنا کام کرتے رہتے ہیں لیکن اس میں وہ پکڑ یہیں بدون کفیل کے زمرے میں آ جاتے ہیں تو یہ تو ہوگی اقاموں کی فیس جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس میں ایک چیز اور آپ کو میں بھائی بتا دوں یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے نا اقاموں کی فیس یہ جو خبر ہے اس سے ریلیٹڈ ہے ہی نہیں یہ خبر ہے جی اقامے بنے گے ہی نہیں سرے سے ہی یعنی کہ جو اقامے بنے ہوئے ہیں وہ ہی چلیں گے اور جب ایکسپائر ہوگا جس کا بھی اقامہ ایکسپائر ہونے سے پہلے ہی آپ کو ایکزرٹ جانا پڑے گا اپنی کنٹری میں واپس اور اس میں کچھ ملکوں کے نام بھی بتایا جا رہے ہیں بسکلی پاکستان کا نام اس میں رکھا گیا ہے انڈیا اور منگلہ جس کا نام اس میں نہیں ہے یہ خبر پاکستانی کوئی خبر ہے جی یہاں سعودین پہ کسی جو ہے جی ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس وغیرہ اخبار کے وہاں سے شیئر کی گئی ہے وہاں سے لے گئی ہے یہ ایسے خبر گردش کر رہی ہے اچھا اس میں صداقت کتنی ہے سن لیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات واضح کر دوں کسی بھی میرے پردیسی بھائی کا اقامہ اگر ایکسپائر ہوتا ہے تو وہ تین دن کی محلت اس کو دی جاتی ہے وہ اگر تین دن کے اندر بھی اپنا اقامہ تجدید نہیں کرتا یہ جوہزات کی طرف سے کلیر لی یہ بھی بتایا گیا میں اس کے مطلب پہلے خبر نیوز بنا چکا ہوں میں پانچ ریال کا برناب کو گرامہ ہوگا سیکنڈ ٹیم آپ کے اوپر ہزار ریال کا گرامہ ہوگا اور تھرڈ ٹیم ہو سکتا ہے آپ کا اقامہ ہی تجدید نہ وہ کریں ہاں جب بندہ اقامہ ایکسپائر کی صورت میں فرس ٹیم پکڑا جاتا ہے تو اس کے اوپر پانچ ریال کا گرامہ کر کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں سیکنڈ ٹیم جب پکڑا جاتا ہے ہزار ریال گرامہ کر کے پھر چھوڑ دیتے ہیں اور میں خود پکڑا گیا ہوں مدینہ المنورہ سے میری اسی چینل کے اوپر وہ پرانی میری ویڈیو پڑھی ہوئی ہے جا کر آپ آج سے تقریباً دو تین سال پرانی پڑھی ہوگی اس چینل کے اوپر اور وہ بغیدہ میں نے لائیو اس میں سین دکھائے ہوئے ہیں کہ یہ ہم پکڑے گئے ہیں یہ شوٹیں گاری میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ وہ لوگ موبائل نہیں جمع کرتے اچھا اس کے بعد وہ لکھ لیتے ہیں آپ کے پاس ہے کیا کیا اس کے بعد تھرڈ ٹیم بندہ پکڑا جائے تو پھر وہ ڈیپورٹ کر سکتے ہیں ورنہ پھر بھی چھوڑ دیتے ہیں اچھا یہ تو ہو گئے معاملات جو میں نے عام یہاں پر ہمارے ساتھ چلتے ہیں ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کن بندوں کے اقامے تجدید نہیں ہوں گے اس میں کا سائے کاس عامل منزلی فردی مسوط سے والے عامل یا کوئی بھی اور آپ مہنہ لے لیں جو عامل کے زمرے میں آتا ہے کیا بھائی کچھ مہنے مقصود کیے گئے ہیں بلکل ایسا نہیں ہے سعودی ریبیہ نے یہ اس چیز کا ارادہ کیا ہے سن لیں کہ سعودی ریبیہ نے مثال کے طور پر کچھ بڑے عہدے جن میں جوازات یا مکتب عمل کے انڈر کام کرنے والے کچھ ایسے غیر ملکی بھی میں نے دیکھے ہیں جو وہاں پر انڈر میں کام کرتے ہیں اور میں نے یقین وہاں نے آپ نے اکثر یہ انجاز یہاں راجی بینک میں تو دیکھا ہوگا غیر ملکی یہ کر دی ایک آگ بیٹھا ہوا لائن میں اور اس کے علاوہ میں نے اسکری اسکری کے اندر بھی پاکستانی دیکھے ہیں ہاں وہ کام کاج کے لیے ہوتے ہیں وہ الگ ہے وہ اندر بندہ بیٹھا ہوا تھا ابھی اللہ جانتا ہے میں نے اسے تفصیل نہیں پوچھئی کہ بھائی تو یہاں پر بیٹھا ہوئے اندر کیا معاملات ہیں تو وہ پاکستانی تھا ہاں میں مانتا ہوں آرمی میں نہیں ہوگا لیکن ان کے کوئی مین جو کام بغیرہ تھے وہ سنبھار رہا تھا تو بھائی ایسے جو اہدے ہیں جو مثال کا طور پر سیلی بات کریں تو آپ کو پتا ہے کہ عزت والے اور کرسی والے جو ہوتے ہیں وہ سعودیوں کے لیے خالی کروائے جائیں گے اس میں اگر کوئی غیر ملکی ہوگا تو اس کو بولا جائے گا کہ آپ اپنا مہنہ چینج کروا کر آپ کوئی بھی اور کام کے یعنی کہ کہیں بھی نکل کفالہ لے کر جا سکتے ہیں اس میں ایسا بالکل نہیں ہوگا کہ اس کا بھی اقامہ فارق کر دیے گا اور اس کو بھی فارق کر دیے گا نہیں ایسا بالکل نہیں ہوگا تو پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے تمام پردیسی بھائی ایزی ہو کر آپ کام کریں نو ٹینشن کوئی اقامہ ایکسپائر نہیں ہوگا ہاں خبر اچھی یہ ہوگی کہ اقامہ کی فیس کم ہو یا اگر اقامہ ختم ہونے جا رکھا ہے تو ختم ہو جائے اس کے عوض گورنمنٹ ڈریکٹلی بندوں سے ڈریکٹل ہو جائے اور جو بھی معاملات ہوں گے مثال کا طور پر کہ اقامہ کی فیس ہزار دو ہزار تین ہزار وہ سیڈی گورنمنٹ کے خاتمے جائے تو وہ خبر اچھی ہوگی باقی اقاموں کے اچھے خاص سے آپ کو پتہ فیس لگتی ہے اور پردیسی بچارے تجدید کرواتے ہیں اور پھر وہ کمانے بھی تو ہیں یہی سے باقی کوئی اقامہ بغیرہ ختم نہیں کیے جا رہے ہیں نہ ایکسپائر ہے نہ آپ نے ایکسپائر جانا ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے